اسلام علیکم دیس از زبیح اللہ بخاری آپ کا فیزیو تھیرپیسٹ اور آپ دیکھ رہے میری یوٹیوب چینل فیزیو سٹار آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے لقوا کے حوالے سے جس کو ہم بلز پالسی کہتے ہیں اور عموماً اس کے اندر ہمارے آنکھوں میں آنکھیں پروپر طریقے سے بن نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر سے پانی آ رہی ہوتی ہے بہت ریڈنیس ہوتا ہے اور ایک طرف کے مسلز اور ہمارے جو چہرے کے ایک سائیڈ ہے وہ تھوڑا سا لٹکنا شروع ہو جاتے اور ایک ساتھ ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی ایسی سمٹم کا شکار ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو یہ ویڈیو انڈ تک دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے ہم ایک سنس آف اپریسیشن سمجھیں گے یا موٹیویشن سمجھیں گے تو چلیے ویڈیو کے طرف بیلس فالسی جسے ہم اردو میں لقوا کہتے ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو فیس کا ایک طرف جو ہے وہ تھوڑا سا لٹکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہمارے جو آنکھیں ہیں وہ پروپر بند نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک طرف ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سن ہے اور کوئی چیز پروپر محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا بہت کبھی کبھر جو ہے نا زبان کا ذائقہ بھی پروپر محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں یہ بھی متاثر ہوتا ہے کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا اور اس کے اندر تھوڑا بہت کان بھی متاثر ہو سکتا ہے کبھی سننے میں یا پھر یہاں بھاری پن یا درد وغیرہ ایسے کوئی کیفیت اگر آپ کو ہو گئی ہے تو اس کو ہم بیلس فالسی کے اندر شمار کرتے ہیں اچھا امومن ایک بات یہ ہے کہ جب بھی یہ ہوتی ہے تو یہ اچانک سے امومن ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا ہے اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو مو سے پانی پرپر پانی نہیں پیا جا رہا ہوتے اور مو سے ہلکا پلکا وہ گھر رہا ہوتا ہے تو پھر لوگ امومن اس میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو فالج ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو بہت ایک ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا بہرحال اگر ایسے کوئی بھی سمٹم ہے تو بلکل پریشان نہ ہو یہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے اور بلکل اس کا حل موجود ہے اچھا پہلے اس چیز کو جانیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ کس طرح کس وجہ سے ہوتا ہے امومن اچھا ابھی تک میڈیکل سائنس کے اندر پروپرلی یہ پتہ نہیں کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں جن کے طرف ہم جا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کو ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیا آپ کا بلکل پریشر تو زیادہ نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کوئی وائرل فیور تو نہیں ہوا تھا کوئی بخار زیادہ تو نہیں ہوا تھا اچھا کان میں کوئی انفیکشن تو نہیں تھا بلکل پریشر کی وجہ سے اور بہت زیادہ ایک سردی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کبھی کبھار بہت تھنڈے ہوا یا تیز ہوا یہاں کان کے اندر اگر چل جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہماری وہ نرف انفلیم ہو سکتی ہے یہ بیسکلی ہماری جو برین کی جو کریلین نرف ہوتا ہے اس میں سے جو ساتوہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم فیشل نرف کہتے ہیں تو فیشل نرف کی آبسٹرکشن یا پھر انفلیمیشن کی وجہ سے یہ والا سمٹم آ سکتا ہے اور یہ والا سمٹم ہوتا ہے فیشل نرف کے اندر اگر انفلیمیشن ہوتی ہے تو جیسے ہی ہم ان کی انفلیمیشن کو ختم کریں گے تو فوراں سے یہ سمٹم ویدن کچھ ہفتے میں یہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے مہینے تک لگ سکتا ہے ٹائم تو کبھی اگر آپ کو ایسے ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کچھ میڈیسنز آپ کو دیتے ہیں اس میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آپ کو فیزو تھیرپی ریکممنٹ کرتے ہیں تو میڈیسن بھی ساتھ میں ضروری ہے اور ساتھ میں فیزو تھیرپی بھی ضروری ہے کہ اگر آپ فیزو تھیرپی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ کو بلس پالسی ہوا ہے تو فوراں سے آپ کو فیزو تھیرپی سٹارٹ کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے آپ ڈاکٹر کو بھی دکھائیں گے تو ڈاکٹر جب آپ کو اڈوائز کریں گے تو اسی حساب سے آپ فیزو تھیرپی ضرور کروائیں اس کو جو ہے کیا نامے آپ پھر حلکہ نہ لیجئے گا کیونکہ یہ والی کنڈیشن ہے اگر آپ ہونے کے فوراں بعد سے اگر آپ فیزو تھیرپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ویدن جو ہے کیا نامے پندرہ سے بیس دن پچیس دن تک بلکل صحیح ہو سکتے ہیں اگر جو ہے اس میں آپ نے ڈیلاپن کیا اور آپ صرف میڈیسن لیتے رہے مختلف ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے رہے لیکن فیزو تھیرپی آپ نے نہیں کروایا تو اس صورت میں ایک مہینہ دو مہینہ گزرنے کے بعد پھر اس کی ریکاوری اور زیادہ سلو ہو سکتی ہے پھر یہ ہے کہ آپ اتنے جلدی ٹھیک نہیں ہو جاتے حالانکہ اگر آپ اس وقت آپ خیال کر دیں اور اس وقت آپ ٹریٹمنٹ لیتے تو پھر یہ نہ آپ اتنے پریشان ہوتے اور نہ ہی اس کی ریکاوری اتنی سلو ہو جاتی بہرحال اس کی علاوہ یہ ہے کہ فیزو تھیرپی کے اندر ہم کچھ احتیاط بتاتے ہیں پیشنٹس کو اور پھر کچھ ایکسرسائز بتاتے ہیں احتیاط کے اندر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو باہر کی انوائرمنٹ سے بچائے ٹھنڈے ہوا سے بچائے گرد و غبار سے بچائے اور آنکھ میں کوئی نہ کوئی بلیک چشمہ یوز کریں اور جس آنکھ میں اگر یہ پرابلم ہے تو اس آنکھ کو تھوڑا سا ڈھک کے رکھیں ایک دو تین ہفتے تک اس کو بچا کے رکھنا ہے کوشش کریں کہ تھنڈے ماحول میں یا پھر موٹسیکل پہ آپ بغیر ہیلمٹ بغیر کسی چیز کیسے نہیں چلنا ہے جب آپ کو یہ مسئلہ ہو اور اس کے علاوہ پھر ایکسرسائز بہت ضروری ہے ایکسرسائز کے اندر سب سے پہلی چیز آپ نے ووولز کا پریکٹس کرنی ہے ووولز کیا ہوتی ہے اے ای آئی او یو ہر ایک گھنٹے میں آپ نے دو تین منٹ آپ نے اس ووولز کے ایکسرسائز کرنی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے چنگم چبانا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو اس والے سائٹ پہ جو ہے وہ بیلز پالسی ہے اس والے سائٹ میں پرابلم ہے تو آپ چنگم اس سائٹ پہ آپ چباتے رہیں گے جتنی زیادہ چبائیں گے اتنا فائدہ ہے کوشش یہ کریں کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد جو ہے آپ پانچ منٹ کے لئے ضرور چنگم چبائیں اس کے علاوہ سب سے بیسٹ ایکسرسائز غبارہ پھولانا ہے یہ بھی اسی طریقے سے آپ غبارہ لیں گے اور ہر ایک گھنٹے کے بعد پانچ منٹ کے لئے غبارہ آپ نے پورا پھوکنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو خالی کر کے پھر پھوکنا ہے پھر خالی کر کے پھر پھوکنا ہے یہ تین ایکسرسائز ہو گئی اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فیشل مساج کرنا ہے فیشل مساج آپ بلکل گھر میں کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جانسن بیبی کا لوشن لے لے یا اگر میں کسی بچے کا لوشن لے لے تو اس لوشن کے ساتھ آپ بلکل فیشل مساج کر سکتے ہیں فیشل مساج کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ والا سائٹ اگر آپ کا پرابلم ہے اچھا بہت سارے لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کون سا سائٹ کا مسئلہ ہے جب بھی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور جس آنکھ پرابر طریقے سے جو آنکھ بند نہیں ہو رہی ہو تو سمجھ لیں اس والی آنکھ کے اندر پرابلم ہے مثال کے طور پر میں اگر آنکھ بند کر رہا ہوں اور آنکھ پرابرلی یہ والا بند نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ والے کے اندر مسئلہ ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی والے کے اندر اس کو اوپر کے طرف ایسے مساج کرنا ہے ایسے 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 اوپر کے طرف مساج کرنا ہے اور دوسرے والے کو کوئی مساج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی والے کو بلکل اوپر کے طرف آپ اس طریقے سے مساج کریں گے کوشش یہ کریں کہ یہ تین ایکسرسائزز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے احتیاط بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسری بات اگر آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہے اللہ نہ کرے اگر آپ کا بلیڈ پیشر زیادہ ہے تو اس چیزوں کو کنٹرول لکنا بہت زیادہ ضروری ہے اور کوئی ایسے پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کو فالج ہوا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے بہرحال احتیاط تو سب چیزوں کے لئے بہت بہترین ہے کہ ہر چیز کے لئے آپ نے پہلے سے احتیاط کرنا ہے لیکن اگر کبھی اللہ نہ کرے یہ پرابلم آپ کو ہو رہی ہے تو بلکل ریکاوری ہو سکتی ہے ٹک تھاک ہو سکتے ہیں اگر پھر بھی ان سب چیزوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے پھر بھی آپ بہت پریشان ہیں تو آپ کسی بھی قریبی اچھے کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ بلکل ٹھٹھاک ہو جائیں گے